ایک سٹوری کی جانب آج مرتبہ پھر یورپن ڈس انفرمیشن لیب نے بھارت کا بھانڈا پھوڑ دیا کچھ عرصہ پہلے یورپن ڈس انفرمیشن لیب نے ایک ریپورٹ شاہ کی اس کے بعد فورن پولیسی کی ریپورٹ آئی ایک کے بعد ایک عالمی ادارہوں نے ریپورٹ شاہ کی بھارت کا مکروش رہ بے نکاب کیا پھر شیواستف گروپ کا بتایا گیا کس طرح ایک نیکسس بنایا ہے وہ انہوں نے فیک میڈیا آوٹلٹس بنایا ہوئے ہیں فیک انجیوز میں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں بھارت کے ایڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر وہ ادارے کام کر رہے تھے یہ پاکستان نے ہائلائٹ نہیں کی چیزیں پہلے یورپن ڈس انفرمیشن لیب نے ہائلائٹ کی جو بھارت الزام لگاتا ہے پاکستان کے اوپر ہر چیز کا آج ایک اور انہوں نے انکشاف کی ایک اور فورم کو بے نکاب کیا بھارتی فورم ہے یہ ساؤتھ ایشن ڈیموکرٹک فورم ہے ایس اے ڈی ایف کے نام سے دوہزار گیارہ کے اندر یہ فورم بنایا گیا شیوہستف گروپ ہی نے یہ فورم بنایا جس نے پہلے دو سو چھپن کے قریب میڈیا آوٹلٹس اور فیک انجیوز بنائی ہوئی تھی جو عالمی سطح پر کام کر رہی تھی اب یہ جو ایس اے ڈی ایف ساؤتھ ایشن ڈیموکرٹک فورم تھا یہ فورم بھی کام کر رہا تھا یونائٹڈ نیشنز اور یورپی یونین کے اندر بھارت کے ایڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے خلاف مہم جو ہی کر رہا تھا اب یہ گروپ جو ہے یہ آوٹلٹ یہ فورم یہ بے نکاب ہوا ہے یورپی یونین کی جانب سے اور اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی تو ایس اے ڈی ایف کے کچھ عودے داران جو تھے وہ مصطافی ہوئے تو اب ایک کے بعد ایک عالمی سطح پر بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چاندروس قبل فورن پولیسی کے جانب سے ایک رپورٹ آئی اور فورن پولیسی کی رپورٹ نے بھی بتایا کہ کس طرح بھارت کا نیکسس ہے دائش کے ساتھ اور کس طرح بھارت کے بینکس جو ہیں وہ فنڈنگ ٹیرن فنڈنگ کے اندر انوارفڈ ہے اور اب یہ پھر ایک اور رپورٹ ہے جس میں بتایا جارہا ہے کہ اس طرح فیک آوٹلٹس بنایا ہوئے ہیں تو پروگرام کی سسیم اس کے پر بات کریں گا اور بات کرنے کے لیے مجھے ٹیلی فنڈ لائن پر جوئن کیا ایفٹرنٹ جنرل ریٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب نے سابق وزیر داخل ہے سر تینکیو بیری مچ سر یہ تو یہ ایک کے بعد ایک بھارت کے یہ جو فیک ادارے ہیں فیک فورمز ہیں یہ بنکاب ہو رہے ہیں اب عالمی سطح پر آپ کے خیال میں ان تمام اداروں کے کچھ اس طریقے سے اب یہ سامنے آئیں ہیں ساری چیزیں یہ کیا امیج بھارت کا پورٹرے ہو رہے ہیں اب انٹرنیشنلی جیہاں بھارت کا تو میرے خیال میں کرب جو ہے اس کے چیلے سے لقاب اتر چکا ہے اور دنیا موجی کی پولیسیز کو پشان گئی ہے اور اس سے پہلے جو راکی کاروائیاں ہیں کہ خود فالس آپریشن کرنا دوسروں پہ ازام ٹیرزم کا لگانا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کرنے کوشش کرنا ہم پر ٹیرزم کے الزام لگانا اور خود پاکستان میں ٹیرزم کرانا یہ تمام باتیں پچھلے پدھنا دس پدھنا بیس سال سے چل رہی ہیں لیکن اب یہ بھارت کے چلے سے لقاب اترنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ جو تینک ٹینک تھا اور بہت بہت اکانومیسٹ اور کرسن فیر سب لوگوں کو اس نے انبالف کر رکھا تھا را کے لوگوں نے انہوں کے سب ڈریکٹرز نے بھی رضائن کر دیا ہے تو یہ بھارت کا جو ہے اس کی پالیسیاں دنیا پہ واضح ہوتی جا رہی ہیں اور میرے خال سے یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بھی برڈش پارلیمنٹ میں بھی امریکہ کے جو ہے کانگریسمنٹ وہ بھی اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی پالیسیاں دوگلی ہیں وہ جھوٹا ہے انریلائبل ہے اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے یہ سب باتیں ابھی نکلنے شروع ہو گئی ہیں تو اس سے امید ہے کہ پاکستان کا نقطہ نظر دنیا پہ واضح ہوگا اور بھارت کی ذاتییں سامنے آئیں گی اور دنیا آئندہ اپنی پالیسی بنانے کے لیے اپنے تعلقہ استوار کرنے کے لیے پاکستان سے اس چیز کو مدنے نظر رکھیں گی اچھا جنرل صاحب ایک تو ہم لوگوں نے قوم متحدہ میں بھارت کے خلاف ایک دوزیر دیا اب پھر فارن پالیسی کی رپورٹ یہ یورپین ڈس انفرمیشن لیب کی ایک کے بعد ایک جو رپورٹ سواری ہیں بھارت کے خلاف اب آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا انف میٹیریل اکٹھا ہو چکا ہے بھارت کے خلاف جس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں جساں فارن پالیسی کے اندر بھی یہ رپورٹ کے اندر یہ آیا کہ بھارتی بینکس انوارفڈ ان ٹیرر فنڈنگ کے اندر ہم فیٹیف میں یہ معاملات کو لے کر جائیں ہم گلوبلی دنیا کو جا کر بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے اور اس کے بعد پاکستان جو اپنی ہماری جو فارن پالیسی ہے ہم اس کو کامیاب کروائیں دنیا کے اندر دی ہے میرے اکھال سے پاکستان اسی لائنز پر کوشش کر رہا ہے جوزر بھی بنا کر دیا ہے ہم ملکوں کے اندر اور یوین کے اندر اور اپنے جو ممالک ہیں جن کے پاکستان تعلقات بہتر ہیں مہاں بھی اور دوسرے امپورٹن کیپٹل میرے بات کو اٹھا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایسے ثبوت ہیں جو دو دے تیار کیا گیا ہے جس کے اندر ایسے واضح ثبوت ہیں کہ جس کو بھارت دنیا نہیں کر سکتا تو میرے خیال سے آگے چل کر یہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ بہت سودمن ثابت ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی امیج بہتر ہوگی ہمارے تعلقات ملکوں سے بہتر ہوں گے اور ہندوستان کو میرے خیال سے اس کے اوپر پریشر آئے گا ابھی بھی ایک امریکن کانگریس میں کوئی ایٹ ملین ڈالر کی امداد تھی وہ کہتا ہے بھارت کو بد دو کیونکہ وہ بہت اقلیتوں کے ساتھ ذاتی کر رہا ہے کشمی میں ذاتی کر رہا ہے جب تک وہ انحالات کو ٹھیک نہیں کرتا تو ان کی امداد روکو تو ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں بھارت پر پریشر آئے گا تو سر ہمیں اب ہم مزید پریشر بیلڈ کرنے کے لیے اب نئی امریکی جو اب وہاں پہ نیا سیٹ اپ ہے سارا اس کے سامنے بھی یہ چیزیں نہیں رکھتے نہیں چاہیے کہ یار یہ دیکھو ویسے تو ان کے ساتھ لیے ناپ ڈیٹا ہوگا یہاں وہ کوئی چوانچہ آپ میرے خال میں ضرور رکھیں گے اور جس وقت سوڑا بائیڈن صاحب سیٹل ہو جائیں گے اور کوئی ہوم ورک پاکستان کر لے گا تو بائیڈن صاحب پاکستان کو جانتے ہیں یہاں آ چکے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے تمام یہ اس خطے میں جو بدامنی پھیلا رہا ہے افغانستان میں وہ سٹلنلی ہونے ذرہ افغانستان کا پیس بھارت کے مفاد یہ ہے کہ وہاں گڑھ بڑھ رہے تو یہ ساری باتیں جو ہے بائیڈن اپنے ارمیسٹر کے سامنے رکھی جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس سے خطے کے حالات بہتر ہوں گے بلکہ ٹھیک لیٹین جیلے ریٹائیڈ میں انہوں دین ہیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا